اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نائلہ تارک ہے اور آج میں آپ کے لیے جماعت بھرائے چہارم کے اسلامیات کے سبق نمبر دو نزول وحی کی پڑھائی اور وضاحت لے کر آئیں ہوں پیارے بچو آج میں آپ کو بتاؤں گی نزول وحی کے بارے میں کہ یہ کیا تھی اور یہ کیسے نازل ہوئے یہ پکچر آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ ایک غار سی بنی ہوئی ہے تو یہ کون سی غار ہے آپ کو پتا ہوگا آپ نے سنا ہوگا تو یہ وہ غار ہے جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی غارِ ہرا اب میں آپ کو اس کے متعلق آگے بتاتی ہوں نزول وحی نزول کے معنی ہے نازل کرنا اور وحی کا مطلب ہے چھپکے سے پشیدہ طور پر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارے سے سمجھا دینے کے ہے لیکن شریعت میں وحی سے مراد پیغامِ الہی ہے جو اللہ تعالی مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء اور رسولوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی اپنی امت کی رہنمائی کرے پیارے بچوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی کا مطلب ہے چھپکے سے پشیدہ طور پر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا یہ پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک غار ہے غارِ ہرا اور یہاں پر ایک روشنی سی نظر آ رہی ہے یہ اس غار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہاں پر آ کر عبادت کرتے تھے اور یہاں ان کو بہت سکون محسوس ہوتا تھا لیکن ایک دن جب اللہ پاک نے ان پر وہی بھیجنی چاہی تو ان پر وہی مختلف طریقوں سے آتی تھی کبھی وہ وہی کسی روشنی کی صورت میں آ جاتی کبھی وہ کہیں چل رہے ہوتے تو گھنٹی کے بجنے کی آواز آ جاتی کبھی وہ وہی جو تھی ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں آ جاتی اور کبھی کبھی اللہ پاک ان سے خود براہ راست ملاقات کر لیتے یہ ہی تھے وہی کے طریقے لیکن یہاں اس پکچر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں ایک روشنی ہے یہ بھی ایک وہی کا طریقہ ہے یہ بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی پیغام لے کر آیا ہے ٹھیک ہے جی تو جو وہی کا میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرب فرشتے اللہ پاک کے سب سے قریبی فرشتے یہ وہ فرشتے ہیں جو تمام پیغام انبیاء اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں اللہ پاک کا پیغام تو اب انہوں نے پہلی وہی یہ کیسے لے کر آئے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے امی کا مطلب انپڑھ تھے لیکن انہوں نے قرآن پاک کیسے پڑھ لیا چلیں آج میں آپ کو یہ واقعہ بتاتی ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب فرشتے ہیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ایک روہ ایک روہ کا مطلب ہے پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس جواب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر قوب زور سے بھینچا اور پھر کہا کہ پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار پڑھنے کو کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی وہی جواب دیا تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کر سینے سے لگایا اور دبا دیا اور کہا کہ پڑ اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک سورت سورہ علق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ پانچ آیات ہیں جو پہلی وحی کی صورت میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگانا اور اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پانچوں آیات اپنی زبان سے دہرا لی جن کا ترجمہ یہ ہے پڑ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑ کے تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار یہ پانچوں آیات پڑھ لی یہ پہلی وحی تھی جو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی بس اس کے ساتھ ہی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر واپس آ کر یہ واقعہ سب سے پہلے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا اللہ پاک تو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوہ نہیں فرمائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مسیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مزید تسلید دینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچہ زاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی یہ کون تھے ورکہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچہ زاد بھائی تھے ورکہ بن نوفل اس وقت بہت بڑے ہو چکے تھے انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا واقعہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچہ زاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ترات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اس وقت بہت بڑے اور نابینہ ہو چکے تھے واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ سے نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوگا ورقہ بن نوفل نے جواب میں کہا کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس سے پہلے جو نبی بھی یہ پیغام لائے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا اور اس واقعے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا پیارے بچو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو اب اچھے طریقے سے نزول وحی کی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو نزول وحی کی مشکی خاکہ لے کر آنگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین